کہ انڈیا نے لاسٹ ٹین ٹو ٹوئنٹی ائرز اپنے ڈیفنس کے حوالے سے بہت سارا کام کیا اور اس میں ان کو سکسس بھی حاصل رہا پہلے ان کی امپورٹ جو تھی وہ رشیا اور کچھ شاید امریکہ یا یورپین کنٹیز سے ہوتی تھی لیکن اب اس میں کافی کمی آئی ہے جو سفریز اور مطلب مختلف قسم کی ریپورٹس انٹرنیشنل آتی ہے تو اس کے مطابق کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے وہ چھوٹ چھوٹ چیزیں بھی امپورٹ کرت لیکن یو ٹو یو اس ریجن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یقیناً چائنا بھی یہاں پر ہے یو ایس کے ساتھ ان کے حالات کبھی بہتر ہو جاتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں چین کے ساتھ انڈیا کے کبھی حالات بہتر ہو جاتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا ایک میں کہوں گا ڈسپیوٹس چل رہے ہوتے ہیں ریگولر بیسس پہ کچھ نہ کچھ لازمی چل رہا ہوتا ہے کیسا دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور یو ایس کا جو سٹریٹیجک پارٹن شپ ہے اس کی امپورٹنس کتنی ہے دیکھیں جہاں چائنا ایک امرجنگ پاور ہے اتنی بڑی ایشیا میں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے یا کہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سا ملک ہے جو امریکنز استعمال کر سکتے ہیں جی جپان تھا وہ ایک چھوٹا ملک ہے انڈسٹریل پاور وہ بلکل ہے لیکن اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگ والی انڈسٹری میں اپنا حصہ نہیں ڈالا ٹھیک ہے تو انڈیا ہی وہ بہائد ملک ہے جس کو وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور انڈیا کا انٹرسٹ بھی اس کو یہ ہی ہے کہ اس کو خود کفیل کیا جائے کسی طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے عام انڈسٹری اب اپنی چیزیں بہت بنا رہی ہے لیکن جو ہے نا بہت ایڈوانسٹ یعنی تکنالوجی وہ ابھی تک انڈیا کے پاس اپنی نہیں ہے تو وہ محل شاید اس کے اوپر اب امریکہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ان کو شیئر کرنے کے لیے تو یہ ایک سٹیٹیجک پارٹنرشپ جو ہے ہندوستان کا جب ازاد ہوا تھا تو ایک بالکل اور انڈیا تھا یہ اب ایک نیا انڈیا ہے جس کی جس کا رخ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے اور اسرائیل کی طرف ہے یہ انڈیا لیڈرشپ کے اپنے چوائسز ہیں ان کا ان کو کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا وہ بہتر جانتے ہیں لیکن یہ پرانا انڈیا نہیں ہے وہ انڈیا بدل سکا ہوا ہے لیکن سر ایک چیز تو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ انڈوستان کے بڑے قریبی تعلقات صرف رشیہ سے تھے لیکن اب میڈلسٹ کے ساتھ بھی بہت کلوز ریلیشن میں ہیں یو اے ای کی ہم بات کریں سہودی اریبیا کی بات کریں یا باقی میڈلسٹ کنٹریز کی بات کریں یا اس طرف ایران کی بات کریں پھر یورپی یونین کی بات کریں پھر یو ایس کی بات کریں آسٹریڈیا کی بات کریں تو بڑا مضبوط نہیں کہ اپنے ڈیپلومیسی کے ذریعے جو تعلقات ہیں باقی دنیا کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے اپنا آپ دیکھیں انڈینز یعنی ہندو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کبھی وہاں کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتے ان کا کوئی ایک وہ تھریٹ نہیں دیکھے جاتے کہیں بھی دنیا میں جہاں مسلمان آ جائیں تو وہ تھریٹ اپنے آپ بھی بن جاتے ہیں کوئی دوسرا نہ بنائے وہ خود ہی اپنے آپ کو تھریٹ معاشرے کے لیے بنا دیتے ہیں میڈل ایسٹ میں بھی جو عرب ہیں ان کی وہاں پہ بہت زیادہ انڈین کام کرتے ہیں تو ان کا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کی سیاست میں کوئی حصہ لیا جائے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اسی میں کنفائنڈ رکھتے ہیں جہاں جہاں مسلمان یہ سو کالڈ اومان والا چکر چل جاتا ہے وہاں پہ نئی نئی کنسویریسیز پیدا ہو جاتی ہیں نئی تھریٹس بیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے انڈیا سوٹ کرتا ہے ساری دنیا کو کہ ان کے لوگ آ کے کام بھی کریں ان کے ساتھ کوپریٹ بھی کیا جائے کیونکہ انڈیا کی کوئی ہسٹری نہیں ہے ایکسپینشنزم کی نہ ہی ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے دنیا میں پسا جانے کی لیکن اگر آپ دیکھیں سید ابوالعالہ محدودی سید کتب آف ایجپٹ اور آیت اللہ خمینی تینوں کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ دنیا کو رول مسلمان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک منڈیٹ دیا ہے ایک وہ یعنی رسپونسیبیلٹی دیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام پھیلائیں ہر طریقے سے تاکہ ساری دنیا میں اسلام کی حاکمیت قائم ہو جائے تو ویسے ان کی کپیسٹی ہے یا نہیں ہے یہ جو ایکسٹریمیزم ہے اس کے اندر اس سوچ کا بڑا ایک حصہ ہے کہ ان جنگوں میں اللہ بھی ہمارے ساتھ لڑتا ہے حالانکہ یہ سب پریکٹیکلی تو ایسے نہیں ہوتا لیکن اس کے برعکس انڈینز جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں کی سیاست میں حصہ لیں گے لیکن وہ ان کے لیے مسئیبت نہیں بنیں گے مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے نوٹ مجورٹی لیکن جتنا بھی ہے وہ ڈسٹرپ کرتے ہیں دنیا کو بالکل اچھا ٹرک سب ایک ایسے سوٹ فاور ہم گرہ دیکھیں ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں آہ فورٹین کو پاکستان بنا ففٹین کو انڈیا بنا آہ بلکہ انڈیا پہلے سے تھا اب ہم کہوں گا میں کہوں گا پارٹیشن ہو گئی لیکن اس کے پات ان لوگوں نے بڑا ایک مشکل وقت بھی گزارا پاکستان نے بھی یقینا گزارا لیکن پاکستان نے شاید اس چیز کو ہورڈ نہیں کیا جو پاکستان کر سکتا تھا انفورچنیٹلی ہم کلائننگ کی طرف گئے اور انڈیا اوپر کی طرف گیا اور ابھی لاسٹ ٹینئرز میں تو بہت تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف گیا جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا مطلب جسے کہتے ہیں اپنا لوہا تو منوایا ہے انہوں نے ہم نہیں کر سکے اور وہ کیوں کر نہیں ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم جو ہیں وہ ایک آرٹیفیشل ملک ہے انڈیا کو توڑ کے بنایا گیا اس کو اور بننے کے بعد اس کا مقصد کیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا کوئی علامہ اقبال کی بات کر دیتا ہے کوئی جنہ صاحب کی بات کر دیتا ہے بات یہ ہے کہ اقبال کے اندر بھی کئی قسم کی باتیں ہیں اور جنہ صاحب نے ہر قسم کی بات کی ہوئی تھی لہٰذا ہمارا ڈیبیٹ وہاں سے نکلے نہیں کہ یہ ملک بنایا کس لیے تھا اگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے بنایا تھا تو اس کی تو یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنا ملک تو خلی توڑ دیا آدھے مسلمان آپ سے الگ ہو گئے عیس پاکستان ہاں جی ان کو ان کے حقوق نہیں دیئے اور آدھے ون تھرڈ مسلمان آپ انڈیا میں چھوڑا ہے تو یہ ملک جن کے لیے بنا تھا ون تھرڈ کا ملک تھا آہ ٹو تھرڈ کا تھا وہ ہم نے پھر ون تھرڈ کر دیا اور آہ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کائے کے لیے یہ آہ وجود میں آئے ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے آہ غزوہ ہند کرنا ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے بس اس قسم کی باتوں میں لوگوں کا جو ہے نا ذہن مبلسف کر کے ملوث کر کے تو ہماری جو حکمران ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں کوئی پوزیٹیو کام نہیں ہے دیکھیں سکسٹیز میں پاکستان کو ایک چانس ورلڈ بینک نے کیپٹلس دنیا نے دیا تھا آگے بڑھنے کا وہ ہم نے سکسٹی فائی وار شروع کر کے وہ جو ہماری کریڈی بیلٹی تھی زیرو ہو گئی پھر کارگل ہوا تو تب اور بھی زیادہ ہو گئی پھر پٹان کوٹ ہم نے کر دیا ٹیرورزم کی انڈین ہوائی جہاز ایک فلائٹ جو تھی جاری تھی کٹمنڈو وہ ادھر لے آئے اپنا اے کونسے یار جو افغانستان کا شہر نمبر ٹو ہے کندھار 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 کے اندر وہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے تو بھی اے نون ایز آہ ٹیروریسٹ سٹیٹ ایک ہم کو اس نا ایکسٹریم اسٹیٹ ٹیرر اسٹیٹ تو ساری دنیا کے لیے ہم مسئیبت ہیں میڈلین آل براد نے کہا تھا پاکستان اس نے انٹرنیسٹل مائیگرین اس نے کہا تھا مائیگرین نے آپ سوئیتے ہیں سردر جو سردر کارکٹ ہاں یہ تب کی بات کی ہوئی ہے تو ہمارا کریکٹر اس کے بعد ٹھیک تو نہیں ہوا ابھی بھی لسکرِ طیبہ کے اور یہ لوگ وہ کہتے ہیں انڈین کشمیر میں کروس کر جاتے ہیں ان کے ایک دو سولجرز مار دیتے ہیں وہ ان مجاہدین سو کالڈ کو مار دیتے ہیں تو یہ ہر روز کا جو یہ شرارت ہے یہ باز نہیں آتے تو یہ یہاں پہ ہی ہے اب تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی واقعی سوچ کے اندر آہ کپیسٹی نہیں ہے اکل سے سوچنے کی یہ یہی کرتے رہیں گے آہ اچھا ٹھیک سب آہ تھوڑا سا آتے ہیں آہ پاکستان اوزباکستان میں ای سیو سمٹ آہ ہوا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لیڈرز آئے ہیں پاکستان نے آہ خیر آہ طیب اردوان سے ملاقات کی انوار لکا کرنے اور آہ جو ریزیڈنٹ رائیسی ہے ایران کے ان سے ملاقات کی اور آہ کہا کہ ہم ایک نئی ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں تعلقات بہتر کر رہے ہیں یہ کہ صرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں کہ مطلب ایران کے ساتھ ہماری نورملسی ہو جاتی ہے یا پھر جو ایک ٹریڈ آہ ایک بزنس والی سیچویشن جسے کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمیں بہت سکھ ضرورت بھی ہے ہمارے لئے بہت بہتر بھی اور بہت ایزی بھی ہے تو واقعی ایسا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے ای سی او ہوا یا اسی او ہوا یا کوئی اور سمٹ میں ہماری ملاقاتیں ہو جاتی اور اس کے بعد پھر یہ ملاقاتیں تو ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہیں پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہی ہے دیکھیں ہمارا صرف لگتا ہے ایک فیصلہ ہے کہ ٹریڈ ہم نے کرنی ہے ایران سے بھی یہ 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 اس سے انڈیا سے نہیں کرنی یا صرف یہ ہماری پالسی ہے وہ جو ایک پائپ لائن ایران سے آنی تھی جو وہ چاہتے ہیں انڈیا تک جائے وہ ہم نے نہیں جانے دینی ایک پائپ لائن رشیا سے آنی تھی وہ بھی چاہتے تھے انڈیا تک جائے وہ بھی ہم نے نہیں کرنی ہماری پالسی صرف یہ ہے کہ ہم انڈیا کو ہر موقع پہ اپوز کریں گے بس اس کے علاوہ ہر چیز میں ہم جب چاہے تبدیلی لے آتے ہیں بس اتنا مجھے جو لگتا ہے یہ وہاں جو گئے ہیں جی جی تو وہاں پہ پورٹن بھی تھے جی بلکل 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 اور چائنہ کے وہ چائنہ 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 ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں چائنہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تو ٹھیک ہے یہ ایک بلکہ ان کے اندر کامن کیا ہے ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کامن ویلیوز کی بنیاد پہ ایک فرنٹ بناتے ہیں اب ویسٹرن موالک ہیں وہ ڈیموکرسی یہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی کوپریشن ہوتی ہے یس انڈیا کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکرسی ہے ایسے علاقے میں جہاں کہیں اور ڈیموکرسی نہیں ہے جیسی بھی ڈیموکرسی انڈیا کی ہے بلکل صحیح لیکن ہمارے ملکوں کا تو وہی کریکٹر ہے ہی نہیں جیسا پریزیڈنٹ ویسا ملک بن جاتا ہے یا پرائیم نیسٹر جب وہ جاتا ہے تو اس کا کریکٹر بدل جاتا ہے تو اگر یہ کوپریشن کریں اور ٹریڈ کے اوپر زور دیں تو یہ تو سب کے لیے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اگزیکٹلی بلکل اگر ایسی چیزیں ہو جائیں تو بڑا زبردست ہے لیکن صرف دوسری طرف افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تقریباً چار سڑھ چار ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے ایک تو یہ تب پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اللیگل جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہم نکالیں گے لیکن اب ایک خبر آ جائی ہے کہ جو لیگل ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا اور اس میں بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹاف قسم کی سیچویشن اسلام آباد ورسس کابل کریئیٹ ہو بھی ہے اور پہلے کافی دوریاں تھی لیکن اب لگتا ایسے کہ یہ جو گیپ ہے یہ مزید بڑھ گیا صرف کیسا دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو واقعی ایسے ہمیں ہندل کرنا چاہیے تھے یا اس کا ایک بہتر طریقہ ہو سکتا یہ تو بہت خطرناک development ہے کیونکہ دیکھیں بلوچستان کی اور سندھ کی position یہ ہے کہ ان کا border کسی انڈیا کے ساتھ کہیں نہیں لگتا ٹھیک ہے لیکن پاکستانی جو ہے یہ خیبر پر خونتخوا یہ تو افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے بلکل اور سچی بات یہ ہے فخر یوسف زید صاحب کہ جو افغان ہیں وہ پتھان بھی ہیں اور پتھان افغان ہیں ایک ہی لوگ ہیں یہ تو بلکل ہیں اور ان کے قبائل ان کے یہ relationship ہے آپ ان کے ساتھ اگر ٹکر لیں گے تو پاکستانی state کو بڑی مہنگی پڑے گی اور انہوں نے یہ بہودگیاں کر کر کے اپنا ستیہ نازکاری لیا ہے نا پہلے طالبان کے یہ بہت بڑے وہ pattern تھے بلکل پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا جب پریزیڈن مشرف نے war on terror بوش والی کو join کر لیا تو انہوں نے یہاں terrorism شروع کر دی پھر وہ وہاں پہ حکومت بدل گئی elected cars آئی آئے وہ چلے گئے ایک اور ان کے بعد آئے پھر یہ طالبان ہاں پھر طالبان واپس آ گئے ہیں اور یہ وہی طالب ہیں جو ایک زمانے میں پاکستان کے الائی تھے یعنی پاکستان کا ہر ایک سے چھگڑا ہو جاتا ہے جو حکومت افغانستان میں ہو سوائے ایک پیرڈ کے نائنٹی فور سے لے کے 2001 تک یہ ایک ہی close ہی رہے ہیں لیکن تب بھی یاد رکھے پاکستان نے ہر قسم کی کوشش کی کہ وہ جو ہے نا ڈیورین لائن کو انٹرنیشنل بورڈر یہ طالبان مان لیں جن کو انہوں نے پالا ہوا تھا وہ تب بھی نہیں مانے تو اب تو وہ مرگلہ ہلتا کا آنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑی مسئیبت ہوگی رائیٹ اچھے دکھ سب ایک چیز اور ہے پاکستان آج کا سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان اب ایڈوکیسی نہیں کرے گا انٹرنیشنل فورمز پہ افغانستان کی کیا افغانستان نے پاکستان کو پہلے کہا تھا جس وقت طالبان نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ٹیک اور کیا تھا کہ آپ ہماری ایڈوکیسی کریں آپ ہمارے ایمبیسٹر بنیں دنیا میں جائیں اور ہماری بات کریں میں نے تو کبھی نہیں سنا سر میں نے بھی کبھی نہیں سنا یہ پاکستان کی وہ جو سوچ ہے نا پرانی strategic depth یہ اسی کی continuation ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو یہ جنرل جنرل ہیں یہ ان کی limited intelligence ہے انہوں نے کوئی دنیا کی نہ history پڑی ہے نہ military strategy پڑی ہے یہ tactical level کے جنرل جنرل ہیں تو اب یہ مجھے نہیں یاد کہ افغانستان نے کوئی کہا ہماری advocacy کریں اور انہوں نے کبھی ان کی advocacy نہیں کی ان کے advocacy کے نام پہ اپنے فائدے اٹھانے کی کوشش کی گئے تو افغان بے وقوب تھوڑی ہے صحیح لیکن ڈاکرز اب ابھی کیا چیز ہو سکتی ہے کیونکہ مولا یعقوب defense minister آہ ستانک زئی ان کے cabinet کے member ہیں آہ زبی اللہ مجاہد ان کے spokesperson ہیں یہ تین لوگ تو مطلب میں آپ کو بڑے بڑے بتا رہا ہوں ایسے تو statement مختلف آ رہی ہیں وہ باقاعدہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں لیکن پاکستان کہتا ہے نہیں ہم نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ best interest میں یہ چیز کرنی ہے تو نقصان زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ فائدہ زیادہ نظر آ رہے ہیں نہیں مجھے اقدم تو نقصان ایک ایک million افغانوں کو نکالنا اور آپ وہ کہہ رہے ہیں جو لیگل ہیں ان کو بھی نکال دیں گے سر یہ خبر آج آئی ہے یار یہ جب انڈیا نے کہا تھا روہنگیاز کو ہم نے نہیں رکھنا تو کتنا ہم نے شور مچایا تھا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہاں جی اور اب یہ افغان تو ہیں ہمارے وہ مسلمان جن کے ساتھ بہت ہی اچھے ہمارے وہ مذہب بالکل ایک طریقے سے ملتا ہے اب ان کو بھی نکال رہے ہیں پہلے ان کو ام ویلکم کر رہے تھے اور لوگ کہتے ہیں جی ساری مزائلیں جو ہیں وہ غزنی غزال وہ غوری غزنگی غوری پہلے افغانوں کو ہیرو بنایا ہوا تھا اب انہیں دشمن بنا کے نکال رہے ہیں تو پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے بات یہ ہے پاکستان کا کبھی کوئی سٹینڈ نہیں ہوا بننے بننے والے وقت بھی یہی تو میری جنہ لی کتاب ہے جس میں میں نے شو کیا کہ جنہ کا صرف ایک فکسیشن تھی کہ میں نے انڈیا کے ٹکڑے کرنے بس پاکستان بنے گا کیا بنے گا ہی ایڈ نو فکسٹ اور کنسسٹنٹ اپینین اور وہی جو وہ جو سی اے وہ انڈیا ٹوٹ گیا لیکن پاکستان کیا ہوگا کس کے لیے ہوگا کیسا ہوگا وہ آج تک جھگڑا چل رہے اور یہ میشہ چلتا رہے گا رائٹ اچھا روکس اب ایک تھوڑا سا کیا ہم کبھی اپنی پالیسی کو ایسا بنائیں گے کہ جس سے آہ سٹیٹ آف پاکستان کو فائدہ ہو جہاں کی آہ عوام کو فائدہ ہو آہ کیونکہ ہم یہ ہی کرتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کا بھی ڈیلیگیشن آہ اسلام آباد میں آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے کہ عوام کے اوپر مزید ٹیکسز ڈال دیں ایسا کوئی ہم کریں گے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ بس اب اب ہم ریلیف دیں گے بہت ہو گیا پچھتر چھتر سال ہو گئے ہیں اب ریلیف کا ٹائم آ گیا بہت ہم نے آہ مطلب برڈن ڈال دیا بڑا ٹائم کیا کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے کہ جس سے پاکستان اور پاکستانی عوام کو فائدہ ملے بہت تو مجھے لگتا نہیں کیونکہ اس کا مطلب کیا ہو گا کہ جو انہوں نے سارا پیسہ سویڈزر لینڈ میں اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور ادھر ادھر ہماری لوٹ مار والی کلاس نے جو وہ واپس لائیں تاکہ پاکستان کے پاس اپنے ریسورسز ہوں اور اس کو کسی طریقے سے انڈسٹلائزیشن میں ایگرو انڈسٹریز میں لگایا جائے وہ ان کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے یہ لٹیرا سائیکولوجی کے مالک ہیں اور اسی پہ یہ چلتے ہیں البتہ اگر پاکستان کو بدلنا ہے تو اسے ایک ریسپونسیبل سٹیٹ بننا پڑے گا جس کو موڈن سٹیٹ بننا پڑے گا جس میں مذہب کا اور ریاست کا تعلق جو ہے وہ بالکل الگ ہونا چاہیے ہاں جی سٹیزن جو ہیں وہ ایکول رائٹس کی بنیاد پہ آگے آنے چاہیے اور مردوں اور عورتوں کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ہونے چاہیے مائنورٹیز کو بجائے پرسیکیوٹ کرنے کے ان کو پوری ازادی دینی چاہیے کیا یہ پاکستان ایسا بن سکتا ہے موسیقی موسیقی